السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمین جو پہلا ٹیسٹ میچ کیلہ جا رہا ہے اس کے تیسے دن کا آج اختتام ہوا اور پاکستان نے تیسو آٹھ رنگ پہ ان کے آٹھ کے لارڈی اٹھتے اور آج کے دن کا جب آغاز کیا تو پاکستان کے پاس اٹھاسی رنگ کی لیڈ بھی حاصل تھی لیکن پاکستان کے جو ٹیلنڈر نے انہیں بہت زیادہ ساؤتھ افریقن بولر کے سامنے مضاہمت کی اور اس اٹھاسی رنگ کی لیڈ کو ایک سو اٹھاون تک پہنچایا اور اس ایک سو اٹھاون کی لیڈ کراچی کے اس پچس میں بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو خالف ٹیم پہ جب تک لیڈ ہوتی اس وقت تو اس پہ پریشر ہوتا ہے تو ساؤتھ افریقن ٹیم جیسے اس نے اپنے بیٹنگ کا آغاز کیا تو پاکستان کے جو پیسر سے وہ ہمیشہ ہی نیو بال کے ساتھ سٹرگل کرتے نظر آیا تو پاکستانی بولر جلدی وکٹ نہیں دلا سکے جو پیسر سے لیکن جیسے پاکستان کے کیپٹن بابا رازم نے یاسر شاہ کو بلایا تو انہوں نے پاکستان کو جلدی وکٹ دلا دیا اور بریک تھرور دلوا دیا اور اس کے بعد جب آئے ساؤتھ افریقہ کے فورٹی ایٹ پر پہلا خلاڑی آؤٹ تھا تو ونڈر ڈوسن اور ایڈن مارکرم کے درمیان بہترین پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے سو ستائیس ان کے پارٹنرشپ قائم کی اور جب یہ پارٹنرشپ چاری تھی تو پاکستان کے لیے وہ سرطے در بنی ہوئی تھی پاکستانی بولر کافی سٹرگل کرتے رہے لیکن جب دن کا احتتام ہو رہا تھا تو یاسر شاہ نے آکے ایک مرتب پھر سے پاکستان کے لیے بریک تھرور دلوا دیا اور پاکستان کو دوسری وکٹ بھی دلا دی اس کے بعد دیگرے بعد ساؤت افریقہ کے وکٹ گرتی رہی ہیں اور ان میں جو ان کے ایکسپیرینس پلیئرز تھے فارپ دو پلیسز بھی شامل تھے تو اس کے بعد ساؤت افریقہ کے ایک وقت میں سو پچتر پہ ایک کھلاڈی اوٹ تھا اور اس کے جا کے ایک سو پچاسی پہ چار کھلاڈی اوٹ ہو گئے جس میں ان کے دو سیٹ بیٹسمن بھی موجود تھے لیکن اس دوران ان کے جو ہے جلدی پاکستان نے چار وکٹے حاصل کر لی اور ساؤت افریقہ کو کافی مشکلات کھڑی کر دی اگر اس میں جو ہم بات کرتے ہیں یاسر شاہ نومان علی نے بہت نپی تولی اور بہت اچھی والنگ کر گی جس کی وجہ سے پاکستان یہ بریک تھو جلدی لے سکا جب دن کا احتدام ہوا تو ساؤت افریقہ کے جو کیپٹن ہے کانٹرن ڈی کا وگریس پہ موجود تھے اور جو نائٹ واشمن تھے کیشیو مہاراج وہ موجود تھے اور ساؤت افریقہ کا جو ٹوٹل تو ایک سو ستاسی پہ ان کے چار ہی کھلاڈی آؤٹ تھے تو اب کل کا جو دین ہوگا چوتھا دن اس میں پاکستانی پیسرز کو چاہیے ارلی آن وکٹس آسل کر لے اور یہ میچ ہو سکتا ہے کل یہ میچ فینش ہو کیونکہ ان کے آلیڈی چار کھلاڈی آؤٹ ہو چکے ہیں تو جو پاکستان کو سب سے پہلے جو ٹارگٹ کرنا چاہیے وہ ان کے کانٹین ڈی کاو کو کرنا چاہیے وہ کافی اگریسیو کرتے ہیں اور پاکستانی جو بولر ہے وہ یاسر شاہ پہ کم ریلائے کر جو پیسہ ہے وہ بھی اپنا جو کانٹریبیشن ہے اس میں ڈالے اگر پاکستان یہ میچ کل چوتھے دن اختتام کرتے ہیں اور جیت جاتا ہے تو پاکستان کے لئے بہت فائدہ مند بات ہوگی کیونکہ پاکستان کافی دونوں سے بہت پریشر میں ہے اور پاکستان نے پچھلی جو سیریس جو ہاری ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کے پر بہت زیادہ پریشر ہے اور اسی سی چیمپئن شریف کے میں بھی پاکستان کے جو پوزیشن ہے وہ کافی مستحقم نہیں ہے تو پاکستان کو چاہیے میچ جیتے اور جیت کے اپنی پوزیشن بھی مستحقم کرے اور اگلے میچ کی بھی جیت کے پاکستان کو اپنے پوائنٹس کو بہتر کرنا ہوگا تو پاکستان کو کل یہ میچ جلدی جیت سکتا اگر پاکستان تھوڑی سی زیادہ محنت کر رہا اور پاکستانی بولر ارلی آن وکٹ حاصل کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لئے یہ میچ کل ختم کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے